مکہ مسجد کے پورو ایمام کو سعودی عرب میں ہوئی دس سال کی سزا لوگوں کا پوٹا غصہ آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر سعودی عرب میں مکہ مسجد کے پورو ایمام کو دس سال کی سزا دی گئی ہے ایمام پہلے سے ہی جیل میں تھے اور سعودی کے ایک کوٹ نے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ سنایا تھا اب سعودی کے کوٹ آف اپیل نے پچھلی عدالت کا فیصلہ پلٹتے ہوئے پورو ایمام کو دس سال کی سزا سنا دی ہے سعودی عرب میں جب سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنے دیش کی اداروادی چھوی پیش کرنے کے لیے کئی بدلاؤں کیے ہیں تب سے ہی سعودی عرب میں کئی دکشن پنتی وچاندھارہ والے اسلامی اسکولروں اور سنگٹھنوں نے اس پر آواز اٹھائی کراؤن پرنس کے خلاف پچھتے کچھ دنوں میں پرداشن بھی ہوئے ہیں جن کے بعد اس میں شامل کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے مکہ کے ایک بڑی مسجد میں امام رہ چکے 48 سال کے شیخ سولیل طالب کو اگز 2018 میں بینہ کوئی آفیشل ریزن بتائے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اس سمیں پہ مکہ کی مسجد میں امام ہی تھے حالانکہ سوشل میڈیا کے ایک گروپ پریزنر آف کونسائن نے بتائے کہ پوربی امام کی گرفتاری مسجد میں دیئے ان کے ایک عبدیش کو لے کر ہوئی تھی سعودی عرم میں ڈان ڈیموکریسی پر عرب ورڈ ناؤ سنگتھن کے پروکتہ عبداللہ علاؤ نے پوربی امام کو ملی دس سال کی سزا سنائے جانے کی نندہ کی ہے انہوں نے پوربی امام شیخ سولیل طالب کو ملی سزا کو لے کر کہا کہ جو بھی دھار میں کرو سعودی میں میوزک کنسرڈ، سپورٹنگ ایونٹ اور منورنجن شروع کرنے کے خلاف بول رہا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے سنگتھن کے پروکتہ عبداللہ نے آگے کہا کہ مکہ کی بڑی مسجد کے امام کو ساماجک بدلاؤں پر بولنے پر دس سال کی سزا دینے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس ہر ویرودی سمو کو دھمکا رہے ہیں عبداللہ نے آگے کہا کہ امام الطالب کو ملا کر پچھلے دنوں میں پکڑے گئے ان راجنیتی قیدیوں میں سمانتا ہے کہ ان سبی نے شانتی کے ساتھ اپنے اپینین رکھا اور گرفتار ہو گئے آپ کو بتا دے کہ سال 2017 سے دیکھا ابھی تک سعودی عرب میں کافی سنکھیا مدھار میں گروہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ سبی اسلامیک سکولرز کسی نہ کسی طرح سے اپنی آواز کو الگ الگ مدو پر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے درسل محمد بن سلمان نے سال 2017 میں سعودی کراؤن پرنس کا تاج پہنا تھا جس کے بعد سے درجنوں ایمام مہلائیں اور رائل فیملی کے کئی صدستوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا ان لوگوں میں مشہور اسلامیک دھار میں گروہ سلمان ال آود، آود الکارنی، فرحان المال کی مصطفی حسن اور سفر الحوالی بھی شامل ہیں میں پورو ایمام کو ملی دس سال کی سزا کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگوں نے ناراض کی ظاہر کی ہے اس خبر کو میڈل ایسٹ آئی دوارہ ٹویٹر پر شیر کرت ہوئے لکھا گیا پورو ایمام شیخ صالح الطالب کو دوہزار اٹھار میں بنا کسی آفیشل ریزن کے حراست میں لیا گیا تھا یہ تب ہوا جب انہوں نے کار کرتاؤں کے مطابق سامان نے ملورجن آتھارٹی کے آلوچنا کرتوے ایک اپدیش دیا اب انہیں دس سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی ہے اس پر ایک یوزر ابو سلمان نے ٹویٹ کرتوے لکھا کہ میں ہمیشہ سج بولتے ہیں اسی وجہ سے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے انہوں نے سعودی میں ہو رہی شیطانی چیزوں پر خدوے کے دوران آباز اٹھائی تو ایک یوزر نے اس پر ٹویٹ کرتوے لکھا کہ اگر جمعے کو نماز پڑھانے والے امام اچھا اور بڑے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اور ای فارم کو بلاوہ نہیں دے سکتے تو ان کا پھر کیا کام ہے تو میں اس پر ایک یوزر نے کامنٹ کرتوے لکھا اللہ حضرت مولانا کو ہمت دے اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو حق کی آواز کو قید کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک یوزر لکھتے ہیں یہ بات چاہت ہے اس کے خلاف بولنے کی عنومتی کسی کو نہیں ہے کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہ